حیزی صاحب میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی سلمان عابق صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی اب جس طرح عمران خان صاحب نے اسمبلیاں چھوڑنے کا اعلان تو کر دیا لیکن پاکستان تحریک انصاف میں اسمبلیاں خاص طور پر پنجاب اسمبلی کی جو تحلیل ہے اس پر مخالفت بھی سامنے آ رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے یہ سنجیدہ ہے یا یا ان کی سیاسی چال ہے اگر سنجیدہ ہے تو پھر کنفیوجن کا شکار کی دیکھئے پاکستان کی قومی سیاست میں استیفوں کی سیاست ہو اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا مسئلہ ہو یا انتخابات میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ ہو ان تینوں چیزوں میں ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سیاسی قیادت جو ہے اس کے اندر جو ہے جب وہ فیصلے کرتی ہے تو اس پر کوئی بڑا اتفاق رائے نہیں ہوتا کیونکہ کچھ لوگ اسمبلیوں سے استیفہ دینے کے حامی ہوتے ہیں کچھ لوگ نہیں ہوتے کچھ لوگ اسمبلیوں کی تحلیل کی حامی ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے بینظیر نے جب ایٹی فائف کے الیکشن کا بائی کٹ کیا تھا تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ محترمہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں یہ سیاسی خودکشی ہوگا تو اس لیے جو آپ کو ڈیفرنسز نظر آ رہے ہیں نا پارٹیوں کے اندر یہ فطری عمر ہے کسی طریقے سے آپ دیکھئے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس گورنر راج لگانے کے حوالے سے تحریک اعتماد پیش کرنے کے حوالے سے مختلف آ رہا ہے اچھا اب بات یہ ہے کہ عمران خان سنجیدہ ہیں یا نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ عمران خان چاہتے کیا ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی فوری انتخابات کروا دیے جائیں اس حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے فوری انتخابات نہیں کروانے تو اب عمران خان کے پاس سیاسی چال کھلنے کے لعاوہ اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی وہ اسمبلیوں کو تحلیل کرتے ہیں اچھا یہ جو اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کی بات ہے اس میں بڑی دلچسپ بات ہے کل تک جب عمران خان نے یہ فیصلہ نہیں کیا تھا تو پوری پی ڈی ایم بشمول پیپرز پارٹی عمران خان کو یہ سیاسی تانہ دیتے ہوئے نظر آتی تھی کہ بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں نئے انتخابات اور فوری انتخابات ہو تو آپ کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں تحلیل کر دیں اور خود بخود الیکشن ہو جائیں گے اچھا جب اب انہوں نے تحلیل کرنے کی بات کی ہے تو یہ ساری کے سارا حکمران اتحاد ان اسمبلیوں کو بچانے کی پولٹکس میں آگیا ہے یعنی پہلے کہہ رہے تھے آپ تحلیل کر دیں آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اس کو بچائیں اچھا اب وہ بچائیں کیوں اس لیے بچائیں کہ انتخابات ان کو سوٹ نہیں کرتے وزید اقلہ رانہ سناولہ نے ٹی وی پر آکے کہا ہے کہ ہم تو ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ الیکشن میں جا سکیں ہم نے تو ابھی کچھ ڈیلیور نہیں کیا تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ اگر مگر کے ساتھ ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان اسمبلیوں کو تحلیل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ سوال کہ صرف سبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے مرکزی انتخابات نہیں ہوں گے میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا اگر یہ اسمبلیوں تحلیل ہوتی ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ جانا آپ کو الیکشن کی طرف پچھانا پڑے گا کل تک لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ چودری پرویز علاہی صاحب سنجیدہ نہیں ہے اسمبلیوں کو توڑنے کے بارے میں اور وہ تو عمران خان کی بات کو بالکل تسلیم نہیں کریں گے آج ان کی ملاقات بھی ہو گئی انہوں نے اس یقین دہانی بھی ترہ دی اسمبلی بھی آپ کی ہے فیصلہ بھی آپ کا ہے خان صاحب آپ فیصلہ کریں گے تو ہم آگے چلیں گے خواہش تو ان کی ہو سکتی ہے کہ چودری پرویز علاہی کہیں گے کہ ہم آٹھ ماہ مزید حکومت کریں لیکن جب اگر انہوں نے رہنا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں تو ان کو وہ فیصلہ ماننا پڑے گا تو اس لیے ابھی یہ گین جو ہے بنیادی طور پر عمران خان نے کھیلی ہے یہ کامیاب ہوتے ہیں نکام ہوتے ہیں الگ بحث ہے لیکن آپ یہ دیکھئے عمران خان نے یہ نعرات تو لگا دیا اسمبلیوں کی تحلیل کا سب سے زیادہ آپ کو اگر کوئی پریشان نظر آ رہا ہے تو اس وقت حکومت نظر آ رہی ہے کہ ہم نے اس سارے کھیل کو کیسے بچانا ہے اور کیسے اس کے اوپر پولیٹکس کر کے اس عمریوں کے مستقبل کو سیف کر کے انتخابات فوری والے جو ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں جواد فیضی صاحب آپ کو لگتا ہے جس طرح سلمان آبی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت مشکل میں ہے